جناب عزت مام پاکستانی مقبوزہ تشریف کے صدر مسعود خان صاحب زبرالحق صاحب اور دیگر کامل عزت جو یہاں پہ میں ملانی اترابی بیٹے ہیں اور پنڈاب میں تشریف فرما موزز خواتینوں حضرات السلام علیہ موزز خواتینوں حضرات کسی بھی قوم کو اپنی تاریخ کا مطالع یا اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا ان کے بہتر مستقبل کے راستو کا تائین کرنا ہے جس طرح سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی قوتیں تاریخ میں انقلاب پر پانتی ہیں اور شخصیات حقیق زبر کو تیز کرتی ہیں اسی طرح یہی سیاسی، سماجی اور معاشر قوتیں سارے اپن کو لپیٹ میں لیتی ہیں اور بھرکوں میں کسی ہاتھے کا شکار ہو کر سباہ حسنی سے مٹ جاتی ہیں ریاستہ جمہو کشمیر کے ساتھ بھی یہی حافظہ پیش آیا انیس سو سنتالیس میں ریاستہ جمہو کشمیر برہ سگیر کی مذہب پرکسیر کی زب میں آ گئی اور کئی ہزار سنتال ریاست، کئی ہزار سنتال تاریخ کی عامی ریاست، ریاست، جمہو کشمیر بڑھ کر رہے دے اور قوموں طرح کے دعوے دار، ہماری آزادی کے دعوے دار ہمارے کی آزادی میں رکاور بن گئے اور برگ بزرے کے ساتھ ہاں، 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 ڈھوڈا، اور شہدت کا دعوے ہوتے ہیں موازیر صدر ساری جنرے ہم разные ہیں، کشمیر جنرے میں رہتے ہیں اسے آزاد کشمیر شہ داتا ہے، لاحظیر آزاد پشمیر افسوس کے ساتھ کر کہتی ہوں یہ، لفظ آزاد، آزادی کے لیے برنما، ٹھپا ہے تشمیر آزاد تشمیر اس حد تک آزاد ہے یہ آترین 74 میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا وزیراعظم پاکستانی لینٹ اوپسٹر کے مطاعت ہے ہمارے صدر صدر پاکستانی لینٹ اوپسٹر کے مطاعت ہے ہمارا سترین کورٹ پاکستان لینٹ اوپسٹر کے مطاعت ہے پھر آنے کا آجاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں آزاد تشمیر کے لوگوں کے پاس آج جنگی وزائن موجود نہیں ہے یہی بچہ ہے کہ آزاد تشمیر میں اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ آزاد تشمیر میں پاکستان کا قبضہ جمع رہے ہیں اور اس سارے عمل کا جنہوریت کار جاتا ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ آزاد تشمیر اسلام آباد کی نو آبادی ہے گزشتہ روز گزشتہ روز گلگی پتستان کے ہمارے سے کچھ ٹیکس لگائے گئے تھے جس کے لیے آزاد تشمیر کو بنوانے کے لیے گلگی پتستان کی امام وہاں کے نوجوان وہاں کے بزرگ اور میرے بائیزنا جو سردوں میں سامنے آئے ان کی اتنی بڑی تعداد اور ان کی اتحاد کو دے کر ہماری بھی یہ امید بڑی کے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہندوستان مقوضہ مشریر میں بھی یہی نارا بلند ہوگا اور پاکستان مقوضہ مشریر میں بھی یہی نارا بلند ہوگا ماظر کے ساتھ پاکستان مقوضہ مشریر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد کی ہے جاؤ انشاءاللہ سے آزادی لو ارے بھائیو یہ کہاں بھی آزادی اور کیسی آزادی ہے جو ہمیں آزاد ہوتی ہیں ان کو ریت نہیں لگا جاتے ہیں ان کو آئیت دیے جاتے ہیں اور ہم میں ایک ایسی رکھتر کی ایک بدنما زنجیر میں جگر ہے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو ہم آزاد نہیں ہیں ہماری نوجوان نظر جس کو تعلیم کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے یہ ہماری ایک بدکسوینے کا یہ اپیہ ہے کہ تعلیم میں مطالعہ پاکستان تو ہے لیکن مطالعہ کشمیر نہیں ہے جسی وجہ سے ہماری نوجوان نظر کشمیر کی حصے سے دور ہے اور وہ آزاد کشمیر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میں ہم میری قوم کے نوجوان یہ سوچنے میں مجبور ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ الہاب کریں پاکستان کے ساتھ الہاب ہم کیسے کریں کیا ہم پاکستانی گڑے رو جاہیدارو سرمایہ دارو کیسے غلامی کی سنجھ میں مستقی طور پر شامل ہونے کے لئے پاکستان کے ساتھ الہاب کریں یا پھر اپنے بچوں کو خودکوش ہمدوں اور بہت مانگوں تم مروانے میں یہ پاکستان کے ساتھ انہا کریں یا پھر کسی مسالہ کی بڑیات پر خود کو تدر آنے کے یہ پاکستان کے ساتھ انہا کریں اگر ہم آزار کریں تو ہمارا ہمیں آئیں دیا جائے ہم سے ایک سے وقت کو ختم نہ دیا جائے میں اس شہر میں ساتھ اجازت چاہوں ہی کہ اس گھر کا سارا نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں اس گھر کا سارا نظام ہے غیروں کے ہاتھ میں باہر ہے میرے نام کی تختی لگی ہوئی